آئے گاوندہ پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام بجاہت ہے اے نالت یار بھائی صاحب اسرو کو بھارت کو سوپر پاور دیش بناتا دیکھ پاکستان کی فٹ کے ہوئی چار اچھا اسرو ایک کیسے ابھی ریسنٹلی انڈیا پر مانو بموں میں بھی پاکستان کو پچھاڑ کے آگے نکل چکا ہے اور یہ اسرو اب کیا کام ایسا کہا رہا ہے جو بھائی انڈیا کو سوپر پاور بنا رہا ہے اور جس کو دیکھا اب بھائی صاحب اید کے موقع پر پاکستان کی تو خود ہاتھ میں آگئی ہے بھائی انڈیا کے پاکستان سے ہوگئی تو اب یہ آگے دیکھیں گے تب ہی پتہ لگے کہ کس طرح سے اسرو بنا رہا ہے بھارت کو سوپر پاور سال انیس سو ننیان بے پاکستان نے کارگل کی کچھ سٹریٹیجک لوکیشنز پر قبضہ کر لیا تب بھارت اتنا پاور پل نہیں تھا اور پاکستانی سینہ لگتوار آگے پڑتی جا رہی ایسے میں انڈیاں ڈیفنس مینسٹری نے یو ایس کے جی پی ایس سسٹم سے کنک کیا اور ان سے جی پی ایس کا ایکسز مانگا تاکہ لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکے بھارت کا کہنا تھا کہ وہ ہماری ٹریٹری میں آئے تو انٹرنیشنل لاؤ کے اکارڈنگ ان کو جواب دینا غلط نہیں اگر آپ انڈیا سے پرینڈشپ چاہتے ہیں تو لوکیشنز کا ایکسز دے دو لیکن انہوں نے ڈینائی کرتے ہیں اس وجہ سے جو یود آسانی سے جیتا جا سکتا تھا اس میں کافی مشکلیں آئیں ہمارے 526 ویروں نے اپنی جان تک گوا دی اور یہاں سے ہم نے ایک سیکھ لی that you can't rely on others ہمیں اپنی capabilities کو develop کرنا ہوگا اور آج ہمارے پاس انڈیاں ویجنل نیوگیشن سیٹلائٹ سسٹم ہے جسے اسرو مانیج کرتا ہے لیکن یہ ہوا کیسے اس میں کیا کیا چیلنجز بیس کرنے پڑے military اسرو پر کتنا depend ہے اور کیا یہ انڈیاں آرمی سے زیادہ powerful بن سکتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم اس کے defense aspect پر چرچہ کریں گے دیکھیں یہ ہے بھارت جس کا western, پاکستان اور eastern border چین دو بڑے دشمن دیشوں سے گھرا ہوا ہے جہاں باریکی سے نظر رکھنے اور سبھی سیناؤں کے ساتھ coordination بنانے کے لیے ایک نئے سیٹلائٹ کی ضرورت ہے اور اس سیٹلائٹ کو بنائے گا اسرو فلحال اس سیٹلائٹ کو کوئی نام نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ ایک جی سیٹ 7 بھی ہو سکتا ہے جو advanced communication سیٹلائٹ ہوگا اور انڈیاں آرمی کو کسی بھی مشن کی accurate information دے گا اس کے علاوہ intelligence communication میں ہیلپ کرے گا ساؤں دشمن کے ہتھیاروں بالاکورٹ ایر سرائک یا سرجیکل سرائک جیسی مشنوں کو پورا کرنے میں ہیلپ فل رہے گا یہ ایک جیو سٹیشوری سیٹلائٹ ہوگا اس سے real time imagery بھی ہو پائے گی ساؤں ہی electronic intelligence کے ذریعے surveillance کرنا آسان ہو جائے گا بھارت کے پاس ایسے کئی طرح کے military satellites ہیں جو اسرو نے تیار کیے شروعات میں ہم social economic development کے لیے بھی سیٹلائٹ کا use کر دیتے لیکن اسرو کا اتنا evolution ہوا کیسے ہمیں کیسے realize ہوا کہ counter space abilities develop کرنی چاہیے دراصل جیسے ہی کارگل یوت ختم ہوا تو اس کے ٹھیک تین دن بعد بھارت سرکار نے کارگل review committee بنائی تاکہ یوت میں ہوئے نقصان اور خامیوں کا پتہ چل سکے تو اس دوران جو سب سے بڑی خامی سامنے آئی تھی وہ تھی intelligence failure جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کی forces ہمارے area میں گھز گئی تھی جس کی information ہمیں ایک shepherd سے ملی تھی committee according ہم ہر جگہ petrolling group کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لیے اس نے intelligence capability بڑھانے کا سوچھاو دیا تاکہ satellites کے تھو ہمیں regularly images مل سکیں اور regularly ان کا analysis کیا اٹھا سکیں اور یہ analysis defense perspective سے کیا جانا چاہیے یعنی کہ اس کے لیے wing کی ضرورت ہے اس کے بعد operational capability کی بات تھی یعنی کہ ہمارے trial services army, navy, air force میں 37 operation dedicated cell ہونا چاہیے اس کے بعد آیا 2011 اس سمیں ہمارے دیش کے national security advisor تھے mr. شیف شنکر منن جنہیں بھارت کی foreign policy کا چانا کیا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کارگل committee نے جو recommendations دی تھی ان کو review کرنے کے لیے ہمیں ایک separate task force بنانی ہوگی وہیں انڈیا کو ایک dedicated space command کی ضرورت ہے یعنی کہ جیسے کی land کے لیے آپ کی army ہے water کے لیے آپ کی navy ہے air کے لیے air force ہے ایسے ہی ہمیں space کی command بھی چاہیے اور ساتھ ہی ایک cyber command بھی چاہیے یہ recommendations 2012 میں اس سمیں کے پردان منتری منموہن سنگھ کے سامنے رکھی گئی اب possible ہوگا کیسے دو سال تک اسی پر جرچہ چلتی رہی تھی دیش میں 2014 میں چناب ہوئی اس کے بعد مامرہ چار سال تک پھر لٹک رہا آخر میں سال 2018 میں ایک prior service meeting کے دوران پی ایم موڈی نے اس پر حامی بھرتے ہوئے کہا let's make a space command اس کا result آج ہمارے دیش میں space اور ایک dedicated cyber command ہے اگر space technology کے بات کریں تو satellites missiles کو سٹیک نشانہ لگانے کے لیے مدد کرتی ہیں جیسے کی cruise missile اور guided ammunition یعنی کے guided bombs اور missiles کے لیے آتی ہیں دوسری اگر آرمی کو کسی location پر پہنچنا ہے اور اس کے پاس سٹیک information ہوگی تو ان کے لیے easy رہے گا یعنی youth جیتنے کے لیے منpower کے لیے یہ بھی matter کرتا ہے کہ ground operational capability کس کی بیٹر ہے locational advantage کس کے پاس ہے یعنی کی ایسی location جس سے کی ہم دشمن کو آگے پڑھنے سے روک سکیں جیسے پاکستان کہاں گھسپیٹ کر رہا ہے یا پھر ہم نے جیسا ارمانچل پردیش کے اسپاس دیکھا کہ چائنیز ملٹری نے اپنی جڑے جمالی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں space technology کی سروعت ہے اس لیے اگر آپ دشمن کے space assets destroy کر دو تو اس سے بھی ایک advantage آپ لے سکتے ہیں پور اگزامپل اگر بھارت چائنہ کی سیٹلائٹس کو نہیں بھیج سکتا تو وار میں اس کے پاس technical advantage رہے گی لیکن اگر انڈیا بھی اتنا capable ہے تو چین ایسا step نہیں اٹھائے گا اور 2018 میں بھارت نے asset capacity achieve کر لیا ہے وہیں اب space یا اسرو geopolitics ایک نیا frontier بن چکا ہے اس کا civilian purpose تو ہے ہی جیسے کی weather forecasting metallurgy report اس کے علاوہ commercial purpose بھی ہے ایک رفری data کی according پچھلے کچھ سمیے میں اسرو نے قریب 300 commercial operations کی ہے even دوسرے دیشوں کی satellites کو اسرو launch کر رہا ہے کیونکہ اسرو tech top notch کے ساتھ میں affordable بھی ہے next military component جس کو آج ہم discuss کر رہے ہیں جیسے ہم نے بتایا تو کہ PM موتی نے 2018 میں Space Command بنانے کے لیے حامی بھری تھی جس کے لیے DSA یعنی Defense Space Agency بنائی گئی اسی طرح ہمارے دیش میں ایک DCYA یعنی Defense Cyber Agency بھی ہے DSA میں Army Navy Air Force تینوں سے اس میں Officers کو Recruit کیا گیا یہ ایک طریقے سے جو ہمارا Space Operations ہے Planning ہے Execution ہے اس کو coordinate کرتے ہیں لیکن اس کو نئے weapons بھی چاہیئے اب آپ کہیں گے Space میں کون سے weapon چاہیئے اور ان کے لئے نئے research کون کرے گا اس کے لیے TSRA یعنی Defense Space Research Agency جہاں بڑے Coordinate کرتا ہے اس کے علاوہ دو اور ہیں ایک ہے DIP AC یعنی Defense Imaginary Processing Analysis Center اور جیسا ہم نے بتایا تھا کہ کارگیل کے بعد ہم نے analyze کیا کہ ہمیں regular imaging بھی کرنا ہے پھر اس کا process پھر اس کا dedicated process بھی کرنا ہے analyze کرنا ہے کہ کس جگہ کیا کیا ہمیں مسئیبت یا ہمارے plus point ہیں کیا نہیں یہ سب DIP AC ہی دیکھتا ہے دوسرا ہے DSCC یعنی Defense Satellite Control Center یہاں ہمارے Defense purpose کے لیے Satellites ہیں Navy کے لیے Air Force کے لیے Army کے لیے ان کا coordination یہ ہوتا ہے DSRA DIP AC اور DSCC یہ تینوں جو ہیں TSA کے پلر یعنی بھارت کے Space Command کے یہ تین aspects ہیں اب سوال آتا ہے کہ ہم اپنے Defense میں کیا tech use کرتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ کون ہمیں کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے ایک category ہوتی Kinetic Physical Counter Space Capability مطلب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک missile کو سامنے والی missile کے orbit میں ڈال دو یعنی اس کو ڈائریکٹ اڑھانا نہیں ہے بلکہ missile اس ہی کے orbit میں لے جاؤ اور بلاس کر دو تو یہ ایک طریقے سے Kinetic Physical Counter Space Ability ہے اور تیسرا طریقہ ہے جو دشمن کمانڈ سینٹر ہے آپ ڈائریکٹ اپنی missile سے اس کو ہی اڑھا دو تو اگر کمانڈ سینٹر کو ہی اڑھا دیا جائے جو missile کو کمانڈ ان کنٹرول کر رہا ہے اس سے war کے جو بھی ہمارا دشمن ہو اور پھر آپ ان ایک پرٹیک روبوٹک آرم سے اس کو destabilize کر دیجئے جس سے یہ useless ہو جائے گی اس میں آپ آئی laser beam کے through اسے blind کر سکتے ہو چائنا US کے ساتھ ایسا کر چکا ہے Electronic jamming اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر electronic magnetic radiation کے سامنے والی سیٹیلائٹ کے signal کو jam کر سکتے چوتھا تریقہ ہے cyber اس کا مطلب ہے کہ آپ attack سے پہلے سارے data کو compute کر سکتے سوچ اگر command center پر cyber attack ہو جائے تو آپ کی space tech رکھی رکھی رہ جائے گی یہ چار طریق ہیں kinetic physical non kinetic physical electronic اور cyber جس کے through آنا چاہتے وہ US کے according Russia بھی کچھ ایسی technology ہی بنا رہا ہے اور وہ space میں tactical nuclear weapons کا بھی استعمال کر سکتا ہے اس وجہ سے ہم سب chan رشیہ کی ساتھ ریلیشن اچھ تو ہمارا جو space tech ہے وہ safe and secure ہے اور رہی بات US اور رشیہ کی آپ آپ پس میں سلجھ دیں ہماری جب space program کی بات کی جا دیئے تو western میڈیا یہ image دیتی ہے اور جو آج کی image ہے وہ چندریان منگل یان اور فیوچر میں اب کگن یان یعنی کہ ہم نے اپنی space capability کو civilian purpose سے اپ military purpose geopolitical purpose کے لیے use کرنا شروع کر دیا ہے سارا بھائی کا جو vision تھا وہ پہلے civil purpose کے لیے لیکن اب جیسے geopolitical situation ہوتی ہے اگر ہمارا دشمن چیز کے لیے تیار ہے تو بھائی ہمیں بھی تیار ہونا پڑے گا اس لیے آج ہم space program میں ایک نیا shift دیکھ ہماری خود ہی launch کرتے ہیں آپ کے چکر میں project delay ہو جائے اور آپ purpose کو سمجھ نہیں رہی پاکستان نے کہا ہم بخو بھی سمجھ رہے ہیں purpose کیا ہے اسی وجہ سے میں contribute کروں گا نہیں تو میں سارک سیٹیلائٹ کا فائدہ نہیں لوں گا اس بحث کی وجہ تھی leadership اگر leader بن نا ہے تو آپ کچھ پریمے بھی کرنا پڑے جس سے وہ آپ کی technology کے plus point کو دے گے وہ اس کے بعد آگے جب انہیں کچھ support چاہیے تو وہ پھر اس دونوں ہیں soft power کیسے کہ ہمارے پاس technology ہے cost effective بھی ہے اور یہ hard power کیسے actually counter space operations کی ability بھی رکھتے ہیں یعنی ہم دشمن کی attack جواب دینے کے لئے capable ہیں مطلب Asia کا جو space race ہے اس میں India بھی توڑ رہا ہے حالکہ ہمیں کافی آگے جانا ہے right now conclusion کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ modern warfare میں صرف on ground یا air یا water ہی نہیں ہے آج modern warfare cyber بھی ہے کیونکہ آج ہم hybrid security کے sate ویڈو ہتم بھائی صاحب انڈیا کا isro اور defense مل کر انڈیا کو اس طرح سے بھائی صاحب سپر power اس دنیا کا بنا رہا ہے دیکھو نا بھائی صاحب اگلے کی بجانے کا فول planning فول بھائی اس پر ورک فول بھائی صاحب انترک آنے بار اگلے کی مار سکے بلکل سیٹیلائٹ نے چھوڑ دی ہے اگل 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 کارگل کی وار میں کیا امریکہ نینا کر دی انہوں نے اپنا کام بے کسی شروع کر دی چوتھ نمبر پر انڈیا آگیا دیکھو نا بھائی کہاں سیکل پر لے کر گئے دے مزائل اور آج ایسے جگہ پہ کھڑا رہا ہے بھائی ناسا بھی دیکھتا ہے انڈیا کار کہہ رہا ہے سیکل پہ لے جانے پاکستان بنگلہ دیش چھوٹے موڑے دیش جو ہمارے آفتیس کے نیبر پاکستان کہتا نہیں پاکستان کہتا ہے ہم مدرسہ چھاپ ہیں ہم تو آٹومیٹک سینٹیش سالہ ہمیں کا ضرورت ہے سیٹیلیٹ ہمیں آج کھڑے آسمان نظر آتا ہے چاند نظر آتا ہے تارے نظر آتے ہمیں ضرورت نہیں بھائی صاحب پاکستان ہی ایسے پاکستان ہی کہتا ہم انڈیا کا حسان ہی لیں گے دیکھ انہوں نے دشمن ہونے کے باوجود بھی آفر دی ہے لیکن انہوں نے کبول نہیں کی انہوں نے کہتا ہم نے انڈیا کے نظر میں نہیں جانا کہتے ہیں انڈیا ہم پہ کبزہ کر دے سیٹیلائٹ جب بھوٹ نہیں کیوں جو اس نیا آسمان پہ پاکستان کے ایک مٹی پر انگی نظر ہے اور چینہ کی چینہ بھی ہے چینہ بھی نظر انڈیا نے رکھی ہے ایسی چیزیں تیار کر لی ہیں کہ اگر دشمن کا کوئی سیٹیلائٹ آتا ہی حملہ کرتا ہی انڈیا کی ملٹری جس چیز بار اس کے پاس اس کو جام کر دے گا اسے کو حلی نہیں دے گا جام جو کر دے گا تو کیا کام کر سارا سسٹم جام کر سکتے یہ ہے انڈیا کے بار ٹکنولوجی اسرہ نے دے دی 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 آرمی کو اسرہ اور بھارت کا ایک سپریڈ فارم پہ آگئے چاند پر تو انگی ہیں جو گرنام بھائی جو مارس پہ ہیں یہ تو ہیں لیکن اب اسرہ ہلپ کر رہا ہے ڈی بھائی چیزیں جو یہ آ رہی ہیں میں کہ تو کون چھیڑ سکتے ہیں بھائی بات آئی گی کہ شیر کا مو کھلا ہے اس کے اندر اپنا سر دے دی دی چیز ہوئی تھی دو آزار بارہ میں مرمون سنگھ نے شروع کی تھی دو سال کا وقفہ گزر گیا انہوں نے کچھ بھی نہیں پھر موڈی جی دو دار چودہ میں آئے تو اس پہ کام میں ایسا ورگ جاری کی آج اس رو دی میں کدھر کھڑا موڈی جی نے بولا لیٹس میں کھڑو پیسہ اور کام کرو کام کرو بائی صاحب دیش کو مضبوط راج دیکھو انڈیا اتنا مضبوط پلیٹ ٹارم پہ کھڑا ہو ہے کہ کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکتا بیلکر آپ کی کیا تھوٹ ہیں سٹوڈو کے بارے میں ادھر وڈو ہتم کھتے تو بائی